بہاول پور نوابوں کے شہر اچھے جذبے سے بنا رہے ہیں اور بڑا جوش دیکھ رہے ہوں میں بچے اور کیا کہیں گے پاکستان زندہ بات بچے چودہ اگستہ ہر طرف خوشی ہیں خوشی ہیں اور ہم ایک ازاد ملک میں ہیں تو آپ اس دن کو کس طرح مناتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس دن کو ہم بہت خوشی سے مناتے ہیں کیونکہ ہم ایک ازاد ملک ہیں اور ایسے ہے کہ بھئی اور کسی ملک میں ایسی ازادی نہیں ہیں پاکستان زندہ بات آپ کیا کہیں گے بھائی اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد شہباز ہے سر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ازاد کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ایک ازاد ملک دیا اور ہم ازاد ملک میں پیدا ہوئے اور ہمارے کئی ایسے ممالک ہیں جو ابھی تک ازاد نہیں ہیں جیسے کہ ہمارا کشمیر ہو گیا ہمارا فلسطین ہو گیا میان ماروارے ہمارے مسلمان ہو گئے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ازادی نصیب کرے وہ بھی ہماری طرح اس طرح خوشیاں منائیں ازاد گ پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد پاکستان زندہ باد ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی بیٹا آج چودہ گاستر آپ کو کیسے لگ رہا ہے ہمارے کے ازاد ملک میں میں تو بہت خوش ہو رہا ہوں مجھے تو بہت ایکسٹائٹنگ ڈھو رہی ہے بہت ایکسٹائٹنگ ڈھو رہی ہے آپ کو بہت خوش ہیں آپ جی پاکستان جی بہت اچھا لگ رہا ہے ازاد ملک میں ہر کسی کو ازاد ہونا چاہیے ازادی کا مطلب یہی ہے کہ فریڈم ہو یعنی کوئی اللہ نہ کرے کوئی غلط واقعات نہ ہو شکر ہے الحمدللہ جس طرح پہلے بڑے حالات بہت زیادہ خراب تھے اب کوئی حالات خراب نہیں ہے کوئی بم دماغے نہیں ہے ہر بندہ ازاد ہے ازادی کے ساتھ گھوم رہا ہے بہاولپور کے اندر بہت سارے لوگ فلیگ لے کے جس طرح آپ نے لگایا ہے یہ بھائی کے پاس ہے اس نوجوان کے پاس ہے تو کیسے لگ رہا ہے یہ خوبصورت ماحول آپ کو سر ہمارا وطن ہے وطن ازاد ہوئے اس سے بڑی خوشی ہمیں اور ہو کہہ سکتی ہے ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم پوری شرٹیں پینٹیں بالکل گرین ہو کے پھر دے رہے پاکستان پاکستان زندہ آباد ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں بھائی کیسے ہیں آپ خداوں کا شکر ہے جناب بہت سارے ہم ایک ازاد ملک میں ہیں آج چودہ گست ہے اور آپ اس دن کو کس طرح مناتے ہیں ہم جناب اس دن کو بہت خوشی سے مناتے ہیں انیس سو سم تاریس میں ہمیں ازادی ملی ہے خداوں کا لاغ لاغ شکر ہے اس طرح ہم جناب بہت خوشی سے چودہ گست کا دن بہت اچھے اور زبدہ صریقے سے ی ہیں بچوں کو شاپنن کراتے ہیں اب بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے ہیں خدا وں کا لاغ لاغ شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم اپنے ملک میں خوشی کے ساتھ ہر مذہبی طور پر بھی اچھی طرح منا لیتے ہیں ازادی خداوں کا شکر ادا کرتے ہیں جناب میری اور میری پوری فیملی کی طرح سے پاکستان تمام اہل پاکستان کو جشن ازادی مبارق ہو پاکستان زندہ آجی دیکھیں کہ بہاول پور کے اندر میں موجود ہوں اور جودہ گست کا بڑا آشور ہے اور لوگ بڑی آزادی کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نوجوان ہیں اب کیا کہیں گے آج ہم آزاد ہیں ہم آزادی کے موقع پر ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور بہت جذبے سے یہ چودہ گست منا رہے ہیں اللہ کہے کہ ہمارا کشمیر بھی آزاد ہو ہمارے وہاں پہ بھی آزاد ملک میں ہمارے بھائی بھی خوشحال رہے ہیں پاکستان زندہ بات موسیقی 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 اس وطن کے پر چم کو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بائنس کے یہ چمن تمہارا ہے یہ وطن ہمارا ہے پاکستان اور آج چونہ گستہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دن کو کس طرح منانا چاہیے آج میں سب سے پہلے تو سب ہی کو سلام کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں ہم بچوں کے لئے فلیگز وغیرہ اور جھنڈے وغیرہ لے کے جا رہے ہیں اور تاکہ اس نیشنل ڈے کو بڑی خوشی کے ساتھ منائیں تاکہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں گاڈ بلیس آپ آمین پاکستان زندہ باد